آج ہم ایم کے بارے میں بات کریں گے اے ایم پی ایم کے بارے میں جس کا پورا نیم ہے اڈینو سن مونو فاسفیٹ بہت سے لوگ اس کے بارے میں سمجھ جائے ہیں کہ اس کا باڈی بیلڈر کے ساتھ کوئی عمل دخل ہے بہت سے کوچیز اس کو ریکمنٹ بھی کرتے ہیں اور مجھے بہت سے کومنٹس بھی آئے ہیں سارا اس کے بارے میں آپ اپنا فولی ریویو کریں میں نے پھر یوٹیو پہ دیکھا کہ کیا کوئی ایسی سیٹیسوائی ویڈیو آویلیبل ہے کی نہیں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں بھی پر وہاں پر ایزے بگنر کے لیے کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے ایٹی پی ہے بہت سے لوگ ایٹی پی کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہے ایڈی پی کیا ہے ای ایم پی کیا ہے تو وہ لوگ کس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے بہت سے ویڈیو کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے اور سیمپل ورڈی میں ہر عام بندے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئی بھی ویڈیو موجود نہیں تھی تو میں نے کہا چلیں ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اور اس کو بہت ہی سیمپل ورڈی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایم پی ہے کیا کیا اس کا باڈی بیلنے کے ساتھ کوئی تلق ہے یا نہیں اگر تلق نہیں ہے تو باڈی پر اس کو کیوں یوز کرتے ہیں اگر تلق ہے تو کیا یوز کرتے ہیں بہت سے لوگ جو بولتے ہیں یہ دینجرس ہے نہیں یوز کرنا تھی یہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو چلیں ٹائمز آئے کے بغیر ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اے ایم ہے ایڈیسن مونو فاسفیٹ بیسیکل یہ ہماری باڈی میں کام کیا کرتے ہیں تھوڑا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ بیسیکلی ایٹی پی کا ڈیری ویٹ ہے یہ سمجھنے آپ کو بہت سمپل سی وڈی میں میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں ہم کوئی بھی فوڈ اگر کھاتے ہیں ہم کوئی بھی فوڈ کھاتے ہیں ہمارے سٹرن وقت میں جاتا ہے اب اس فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایٹی بھی سمجھنے یود ہوتا ہے مطلب ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر فوڈ جاتا ہے وہاں پر اس کی پیکنگ بارے سمجھنے ہونی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ ایک پیکٹ میں سیو ہو کر کہیں رکھ دیا جاتا ہے ایک پیکٹ ہے آپ کے بارے بسکیٹ ہے سمجھنے کے ایٹی پی ہے اوکے اب اس میں سے آپ نے بسکیٹ نکالا اس کے اندر دس بارہ بسکیٹ ہے وہ سمجھنے لو ایٹی پی ہیں اندرسٹین کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چینج کر رہے ہیں اسی لیے ایٹی پی جو ہوتا ہے وہ ہماری بارڈی کے اندر ایز ایس انرجی سٹور ہوتا ہے تاکہ وقت پڑھنے کے بعد ہم اس کو یوز کرتے ہیں پھر اس کے بارڈ جو ہے ٹوٹتے ہیں جیسا ہے پیکٹ اوپن کر رہے گا اس کے اندر سے آپ کو بسکیٹ ملیں گے اس میں اسے ایک بسکیٹ پکڑ کے کھاتے ہو اس کے بعد اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے پھر دوسرا کھاؤ گے پھر انرجی ملے گی اس طرح ایک پورا پیکٹ آپ کھاؤ تو کھاؤ گے تو آپ کو اس سے انرجی مل جاتے گئے یہی کام بسکیٹ ہماری بارڈی میں ایم جو ہے جا کے کرتا ہے کہ لانگ دیر تک آپ کی بارڈی میں آپ کو انرجی ملتی رہتے ہیں جب آپ اس کو بارڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں انڈرسٹین کر رہے ہیں کیونکہ ایٹی پی جو ہے اس کے پھر بارڈ ٹوٹتے ہیں ایڈی پی میں پھر اس کے بارڈ ٹوٹ کے ایم بھی بنتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لوگ بول جائے سار کون سا پروٹین اچھا ہے تو میں بولتا ہوں یار پروٹین آپ کوئی بھی لے سار اس کے ساتھ ہوں امائنو لے سکتے ہیں تو میں پھر بتاتا ہوں کہ میرے بھائی پروٹین کے بارڈ ٹوٹ کر امائنو ایسٹرز میں ہی کنوارٹ ہوتے ہیں فرق سے وطنا سا ایک چیز آپ کو یہ ساملے کہ آپ نے مہنگو کھانا ہے یا آپ نے اس کا شیک پین ہے انڈرسانڈ کر رہے ہیں یا یہ ساملے کہ بادام آپ نے گریوں کے اندر لینے ہے یا گریہ نکال کے لینے ہے تو گریہ نکال کے جو ہے یہ آپ کو ایم مل جائے گا گریوں کے اندر جو آپ کو وہ ایٹی بھی مل جائے گی جو کہ فوڈ کھاتے ہیں اس کو نجج میں کنوارٹ کرتا ہے یہ سیمپل سی بات آئی تھی کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب اس کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں بیسیکلی ایم جو ہے یہ میڈیکل پرسپلز کے لیے یوز کیا جاتا ہے پہلے ہم وہ چیز بات کرتے ہیں پھر کرتے ہیں باڈی بھی لگ کیوں اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے ہماری باڈی میں جا کر ہم اس کو انجیکٹ کرتے ہیں ہماری جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کو اوپن کر دیتا ہے اس کو اوپن کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں پراپر بلڈ فلو پہنچتا ہے اور بلڈ کے اندر ہمارے آکسیجن بھی ہوتی ہے جو کہ ہمارے مسلز سیلز کو پہنچتی ہے جس سے ہم بہت انرجیٹک اور تازہ فیل کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو ایک چیز یہ ہوگی اس کا فائدہ ہو گیا دوسرے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری باڈی میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کی ہیلنگ مطلب اس کو ٹھیک کرنے کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے اس کے اگر آپ کو آلسر ہے آلسر میں یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک شنگلز نام کا ایک بماری ہوتی ہے جس میں سمجھ لوگ ایک الرجی ہو جاتی ہے باڈی کو اور وہ ایک وائرس کی وائرس سے ہوتی ہے اس کو ہم بورتے ہیں ہرپیس وائرس تو ہرپیس وائرس ہماری باڈی میں جب آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تو اس پرپز کے لیے جو ہے یہ ای 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 پی جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے ایز ای میڈیکل پرپز انڈرسنڈ کریں سیم لیکن کیسے کسی بندے کو ٹیسٹو سینر کی پرابلم ہے اریکٹائل ڈس فنکشن ہے تو وہاں پر آپ کو ٹیسٹو سینر کی تھیرپی ٹیسٹو سینر کی انجیکشن دیا جاتے ہیں تاکہ آپ کا وہ مسئلہ وہ ٹھیک ہو سکے تو یہ میڈیکل پرپز میں ان کاموں کے لیے یوز کیا جاتا تھا اب ویسے جسے کیا یوز ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ جو ڈرگ ہے یہ بیسیکلی ہے اینیمرز کے لیے جو گوڑوں کی ریس لگاتے ہیں ایسا کروانے کے لیے جیسے ابھی تو کتوں کو بھی انجیکشن دیے جاتے ہیں اونٹوں کو بھی دیے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے پھر نئی نئی چیزیں آگئے ہیں مارکٹ میں تو یہ بیسیکلی گوڑوں کو دیا جاتا ہے انجیکشن کیوں؟ تاکہ اس نے دوڑا لگانی ہوتی ہے اس کی باڈی میں پراپر آکسیجن پہنچے گوڑا تھکا ہوا فیل نہ کرے کیونکہ جب ہم باگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں کہ ہماری سانس پھول جاتی ہے تھوڑی دیر پر اس طرح سے ہم لوگ ہاں اپنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مصر سیل کو پراپر آکسیجن ہی مل رہی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے باڈی میں لینے کے ہمارے پراپر آکسیجن مل رہی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھے کہ اگر زیادہ دیتا ہے وہ گوڑا دوڑتا بھی تو اس کو تھکن فیل ہی نہیں ہوتی یہ اس کا فائدہ ہے انڈرسٹینڈ کاریاں تو جو چیزیں گوڑے جوز کرتے ہیں کسی کسی کے بھی سٹیڑڈ آپ دیکھیں گے یہ پریما بلون ہے اس کے علاوہ سٹین آزول ہے دوسرے جو ٹرین بلون ہے انڈرسٹینڈ بنائے گئے ہیں وہ میرے بھائی گوڑے یوز کرتے ہیں وہ گوڑوں کے لیے انیملز کے لیے بنائے گئے تھے جیسا ٹرین بلانے گوڑوں کے لیے گائے کے لیے بنائے گیا تھا تو ہم باڈی بیئر لوگ اس کی ڈوز کم کر کے خود یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی تگڑا ہونا ہے پاورفل بننا ہے جاندروں کی طرح کیونکہ پہلے وقت میں آپ نے دیکھا ہے جو لوگ سنتے تھے میں بھی آپ نے بڑوں سے سنتا تھا کہ اس نے دو مان کا گیٹا اٹھایا مطلب اسی کلو کا وزن دو مان اٹھایا تین مان اٹھایا تو بڑی بات ہوتی آئے تو لوگ دس دس من بھی اٹھا لیتے ہیں کوئی پرفرواہ یا فرق ہیں کیوں ان کے اندر گوڑوں والی جاندروں والی جو ہے وہ پاور ہے ان چیزوں کو یوز کرنے کی وجہ سے تو یہ چیز آپ ان کو دیا جاتا ان کو کیا ڈوز دی جاتی ہے گوڑوں کو وہ میں آپ کو بتا دیتوں تو جو گوڑوں کی ڈوز ہوتی ہے پر ہنڈرڈ کلو کے لحاظ سے وہ ہوتی ہے 2.3 ٹو لے کر 2.6 ایمل پر ہنڈرڈ کیجی اگر 100 کلو تو گوڑے کو 2 ایمل تک دیا جائے گا یہ چیز کلیر ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اس کو باڈی بیڈلہ میں کیوں یوز کیا جاتا تو جیس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کیا کرتا ہے گوڑے کو جب یوز کروایا جاتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے تو جب ہماری باڈی کے اندر بلڈ فلو بڑھ جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا آکسیجن باڈی کو پراپر ملے گی تو ورک اوٹ سے پہلے اس کو اعدے پری ورک اوٹ یوز کیا جاتا ہے تاکہ جب ہم اس کو انجیکٹ کریں انٹرا مسل یا انٹرا وین یوز کریں تو جیم کے اندر ہمارا ورک اوٹ جو ہے وہ لوگ دیکھیں ہیں ہم کو کہ یار دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں ایک جنہوں تھا اپنا آپ دکھانے کا جیم میں جا کے کہ میں مشینیں ہلا رہا رہا ہوں پلیٹیں ہلا رہا ہوں اس بیس پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر بعد میں ہم بولتا ہے کہ ہاں میرا بہت تگڑا کام ہو گیا صرف 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 یہ آپ کو جیم میں جا کے ورک اوٹ کروائے گا تب تک جب تک یہ آپ کی باڈی کے اندر کام کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر already present ہوتا ہے جب ہم فوڈ کھاتا تو یہ بنتا ہے تو جتنا ہماری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے تو اتنا ہی ہماری باڈی جو ہے اس کو release کرتی ہے اتنا ہی ہماری باڈی کو power ملتی ہے کہ اندر نرڈی ختم ہو گیا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نرڈی بہت دبا کے لگاتے جاؤ تو باڈی ہماری زور لگاتے جاتی ہے سیم لائک ایسے جیسے ہم ٹیسٹ ہو سینا کے سٹریر انجیکشن انجیکٹ کرتے ہیں تو ہماری باڈی کا اپنا سسٹم جوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس سے بند تو نہیں ہوتا بٹ کیا ہوتا ہے ہماری باڈی جو ہے ایکسٹر اچھے سی ٹرین کر لیتی ہے بہت سے ڈوانس لائے باڈی بیوڈ اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو مسئل ریکیوری ہے وہ بھی اچھی ہو سکے ورکوڑ کے معاملے میں ان کو دبا کے ورکوڑ کرنا ہوتا ہے تھکن فیلنا جو کمپیشن پرپ کرتے ہیں پرو لیول کے کیونکہ ان کے حال لائی ڈائیٹ اچھی ہوتی ہے چکن اچھا کھاتے ہیں فیش اچھی کھاتے ہیں بیف اچھا کھاتے ہیں تو ان کے اندر فاسفیٹ جو ہے وہ پروپر مل جاتا ہے کیونکہ اس کا اچھا ریزلٹ اور کام جو ہوتا ہے وہ فاسفیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کسی کے فوڈ ہم اگر ارگینک کوئی بھی فوڈ کھاتے ہیں ان کے اندر فاسفیٹ ہم کو بہت اچھی زدادہ مل جاتا ہے ویڈیٹیبلی میں اچھا فاسفیٹ جو جو فاسفیٹ ہے وہ مل جاتا ہے کہنے کا مطلب سیمپلی یہی ہے کہ اس کا بوڈی بلنے کے ساتھ اینابولک پروپرٹی اس کی بلکل زیرو ہے یہ صرف کیا کرے گا جنگ کے در جا کے آپ کو ورک بڑ بہت در لے کا کروائے گا اس کے بعد آپ ڈائیٹ اچھی کرو گے آپ کو اس سے ریزلٹ ملتا ہے بات اس کے کوئی ڈراؤ بیکس ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے آپ کو سائیڈ ایفیکس کیا ہو سکتا ہے اس چیز کے فرس میں نے آپ کو چیز بتائی ہے it's a drug کوئی بھی کسی قسم کا جو ڈراؤ ہوتا ہے definitely definitely اس کے سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں وہ ڈراؤ کو بیسیکلی ہم برے نام سے جانتے ہیں کسی اوپیدہ یا تم ڈراؤ یوز کرتے ہو ہوئے ہوئے تم کیا کرتے ہو بیسیکلی ڈراؤ جو ہے وہ ایک اڈکٹیو سبسٹینڈ ہوتا ہے آپ اس کے اڈکٹیو ہو جاتے ہیں اس کے اگر پراپورٹی کی بات کروں سیم سیم ریزلٹ کی اگر میں بات کروں تو سیم لیک ٹرمین ہے جس کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے اگر آپ اس کو ایک سے دو ہفتے تک یوز کرتے ہو اس کے بعد آپ ورکوٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ایک بندے کو سو کلو ویر اٹھانے کی عادت ہے باڈی کے مسئل جو ہے آپ کے راپے یوز نہیں کرتے تو آپ کی باڈی شیور کرنا کامنا شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈیزینیس بہت آپ یوز نہیں کرو کہ تو حالت ایسی دیں گی نشیدیوں کی طرح یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہو کیونکہ آپ کو پھر یہ نشا ہو گئے حیث لت پڑ گی یہ اس کی جیسے سگرٹ پینے والے بندے کو سنوکنگ کے نہیں دیا جائے تو وہ لڑنے کو دھوڑتا ہے جیسے نشا کرنے والے کو کہیں سے ملے وہ چاہے کچھ اس کو بیچنا پڑے وہ سب کوئی بیچ بات کہ گھر بیوی بال بچہ بیچ کے بھی نشا کرے گا تو یہ سین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ہارٹ کے رلیٹک پرابلم اس سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے بلڈ فلو آپ اپنی ضرورت سے زیادہ ہی بڑھا دو گے تو مسئلے تو پھر آپ کو آئیں گے اس کے علاوہ لوز آف سکین کلر لوز آف سکین کلر آپ کا تاب جب آپ کے لیور کو بھی یہ ڈیمیج گئے تو ڈیفنیلی جب آپ کا سکین کلر لوز ہوگا سمجھو کہ آپ کے لیور کو بھی پرابلم یہ کر رہا ہے اس کے علاوہ وومٹنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کا مین پرابلم یہ ہوتی ہے نرویسنس ٹھیک ہے نرویسنس مطلب آپ کو لیس سے آپ کی لائف ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں یار میرے جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو بہت سے لوگ کچھ بارڈی بلڈر جو دپریشن میں جاتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ یہ یوز کرتے ہیں باٹ اس کی ویسے آپ کو ایسی فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی جب آپ اس کو یوز نہیں کرو گے چھوڑنے کا سوچو گے تو اور یوز کرتے کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی دوز لے رہے ہو تو مزا آ رہا تو ایسا مرزا آتی رہے گا نہیں یہ ڈرگ ہے میرے بھائی جیسے میں نے بولا ہے آج اگر آپ نے ایک سگرڈ پیا تو منت بعد آپ پانچ پیو گے اس کے بعد پھر آپ شراب کا اگر آپ ایک پیگ لگایا تو ایک منت بعد آپ دو تین چار پانچ پیگ لگاؤ گے ہو ساتھ ہے بوتلی پوری گڑک جاؤ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دوز آپ کو بڑھانی پڑتی ہے یا ایسا نہ چاہ اور کم تک بڑھاتے رہو گے اس کے بعد ڈاکٹر بھی بولتے ہیں کہ اس کے بعد اوپر نشاہ تم کو نہیں دے سا this is your last stage آپ کے اردگید بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا تو کہنے کا سیمپلی مطلب یہ ہی ہے کہ اگر آپ کو پری ورکوٹی چاہیے تو میرے بھائی اب بلیک کافی پیو سب سے چیپ سب سے سستی you can use حالانکہ وہ بھی ایڈکٹیو سبٹی ہیں پر اس سے لاہ گناہ اچھی ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ کیونکہ یہ تو آپ کو اس پیک پہ لے دے گا جیسے آپ اپنی کاربانوں سے کٹ آف ہو جاؤ گے پورا دن سوئے رہو گے کہ اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا بس آپ کو یہی چاہیے ٹریننگ کر رہے ہو پھر بھی نہیں کر رہے ہو پھر بھی اس کے بغیر آپ کو گوڈ فیل ہی نہیں آئے گا یہ اس طرح کا آپ کی باڈی کے اندر سسٹم یہ کر دیتی ہے کریئٹ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں سو کم ٹو دا پوائنٹ اس کا باڈی بیلنگ مسئل بیلنگ کے ساتھ کوئی طلق نہیں ہے اگر آپ کی ڈائیٹ بالکل اچھی ہے پراپر ڈائیٹ لے رہے ہو اس کے علاوہ اگر آپ پری ورکوڈ لے رہے تو بلیک کافی آپ لے سکتے ہو تو اس کو یوز کرنے کا نہیں سوچو کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری باڈی ہماری باڈی ہم کو اتنا ہی دیتی ہے جتنا ہم کو یہ چاہیے ہوتا ہے انڈرسٹینڈ آپ اس کی جگہ ایل آرچین یوز کر سکتے ہو کیونکہ اس کی بھی سیم لیک پراپورٹی نیر بھائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی باڈی میں نائٹریک ایک سیٹ بڑھا کے آپ کی باڈی میں بلڈ فلو کو جو ہے وہ بڑھا دے تاکہ مسئل کو آکسیجن پروپرلی پہنچے انڈرسٹینڈ کرے اگر آپ اس کو ویٹ لازز کرنے کے لئے لے رہے تو اس کے ساتھ اگر آپ اچھی نہیں کریں گے تو ویٹ لازز فیر بھی نہیں ہوگا اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہے تو آپ کو پھر یہ لینے کی ضرورتی نہیں ہے so now come to the point یہ آپ کے لئے بالکل بھی ضروری نہیں ہے you don't need to use no more اکھے next week میں پھر ملیں گے تب تک لئے stay healthy stay fit take care اللہ حافظ